نمسکر دوستو جیشی رام کیسے ہیں آپ سب ہمارے یوٹیوب چینل ارمید کمار افیشل میں آپ سب ہی کا سواگت ہے فلسطین کا ازرائیل کے ساتھ جو جھگڑا چل رہا ہے جو ید جل رہا ہے اس میں کئی ساری ایسی محلائیں ہمارے دیش کی محلائیں بھی ایسی بہت ساری ہیں جو کی اس سوچ کے ساتھ اس وامپنتی سوچ کو سمرتھن کرتی ہیں یعنی فلسطین کا سمرتھن کرتی ہیں کل میں نے آپ کو سورا بھاسکر کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طریقے سے سمرتھن میں اتر آئی ہیں اور وہ اب سے نہیں لبک دوہزار اکیس سے بھی پہلے سے اس سوچ کے ساتھ وہ پنپی ہے اس سوچ کے ساتھ وہ بڑی ہوئی ہیں اور اسی سوچ کو وہ ہمیشہ سے ایگری کرتی ہیں اب ایک اور مہیلا کا نام سامنے آیا ہے جس کا نام ہے گوہر خان گوہر خان بھی فلسطین کا سمرتھن کرنے میں اتر آئی ہیں دراصل کیا ہے نا یہ ہے تو بہت چھوٹی چھوٹی جیسے یہ لگا لیچے چھوٹ چھوٹی کلک آ رہا ہے شاہد کوئی دو چاری لوگ نے ایکٹنگ کی ہوگی کسی ناٹک میں یا کسی فلم کے اندر تو ان کو پبلک میں آنے کا بڑا شونک رہتا ہے اس طریقے سے اب پبلک میں کیسے آئیں یہ ان چیزوں کا سمرتھن کرتے ہیں جس پر لوگ ان کو زیادہ لائک دے سکتے ہیں کمنٹ دے سکتے ہیں یا بری بری گالیاں بھی دے سکتے ہیں یہ پبلک میں آنے کے لیے جانوشکر ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو کی گلت ہے جو کی ٹیروریسٹ ہے یہ ان کا ساتھ دینے کے سمرتھن میں آ رہے ہیں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو شادی ہوئی ہے ان کے پتی کا نام ہے زید دربار یہ انڈین موڈل بھی رہ چکی ہیں 1983 میں ان کا جنم ہوا تھا لبک 40 سال کی ہیں یہ لیکن پھر بھی ان کا جو شوک ہے وہ آتنگوادیوں کے سمرتھن میں اترتا ہے اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی ہے ساتھ کے ساتھ آپ کو ایک اور بھی آدھ بھی بتا رہے کہ یہ ایک اور مہیلہ بھی ہے جو ہمارے دیش کی تو نہیں ہے لیبنون کی رہنے والی ہیں لیبنون کے صدق ستہ ہیں ان کے پاس جن کا نام ہے میاں خلیفہ جسے شاید پوری دنیا ہی جانتی ہوگی وہ میاں خلیفہ جو کی پون سٹار رہ چکی تھی آپ تو معلوم نہیں وہ کیا کرتی ہیں لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ جس میگزنگ کے لیے ابھی ریسنٹلی کام کرتے تھی اس میں سے اس کو نکال دیا گیا اور ریسن یہی ہے کہ انہوں نے فلسطین کے سمرتھر میں کچھ اپوادک ٹویٹ کیے ہیں کچھ اپوادک ایسے پوسٹ کیے ہیں جس کے قرآن اس کو اس میگزنگ کے کام سے اس جوب سے نکال دیا گیا ہے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے غلط طریقے سے ان کے اوپر کومنٹ بھی کیے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر آپ آتنگوات کا ساتھ دے رہے ہیں آپ فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ آتنگوات کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہ آپ اس کے سمرتھر میں اتر رہے ہیں تو آپ غلط ہیں ہی جس کے قرآن لوگوں نے انہیں ٹرول بھی کیا ہے ایسے ایسے کئی لوگ ہیں کئی مہلائیں ہیں ہم تو یہ کہیں گے کہ میں نے شاید پوروش کم دیکھے ہیں جنہوں نے اس طریقے سے آتنگوات کا پرسنلی کمنٹ کر کے یا پرسنلی پوسٹ کر کے ساتھ دیا ہو لیکن کئی مہلائیں ایسی بہت مل جائیں گے جنہوں نے پرسنلی کمنٹ کر کے پرسنلی اس طریقے سے پوسٹ کر کے فلسطین کا اور آتنگوات کا ساتھ دیا ہو ایک مہلہ اور ہے جس نے ایک ایسی ویڈیو جس میں ایک لڑکی کو مارا گیا بروٹلی طریقے سے اس کے ہاتھ پیٹ توڑے گئے ہیں اس کے ساتھ شاید یون شوشن بھی کیا گیا اس کو دشکرم کیا گیا اس کو نوچا گیا اس کو مارا گیا اس کو گلا کار ریتا گیا اور اس کے بعد اس کے لاش کے اوپر اس کی جو شو ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ آتنگواتی ناچ رہے تھے بندو کے ہلاتے ہوئے اس کو پورے راؤن لگا رہے تھے پورے شہر کے اندر ایسی مہلہ جس مہلہ صاحب نشانستہ ہوئی ہے اس کی جو ویڈیو آئی ہے اس ویڈیو کے اوپر ایک مہلہ ایسی بھی ہے جس نے کمنٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ جو مہلہ مری ہے یہ پہلے سے ہی اس نے اپنے جو وستر ہیں وہ چھوٹے پہنے ہوئے تھے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ پہلے سے ہی آدھی ادھوری نگن رہی ہو مطلب اس جس کو وہ کور کر رہی ہیں کہ یہ جو نشانستہ ان کے ساتھ اس لڑکے کے ساتھ ہوئی ہے وہ بلکل صحیح ہوئی ہے کہنے کا مطلب وہ آتنگوات کا پیور طریقے سے ساتھ دے رہی ہیں کہ کل کو اگر کسی اور جگہ پر بھی یہ ہوتا ہے تو ہونے تو کوئی دکت نہیں ہے شاید ایسی ہی سوچ ہے جس کے کارن اس دنیا میں یہ جو کرائیم ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ایسی مہلائیں ہی ہیں جو ساتھ دیتی ہیں ایسے کرائیم کا اور اس طریقے سے کور کرتی ہیں اس کرائیم کو اور تب ہی یہ کرائیم ختم ہونے کی جگہ اس کو ہوا ملتی ہے اکسیزن ملتا ہے اور یہ بڑھتا جاتا ہے شرم آتی ہے مجھے ایسی مہلائوں کو مہلاء کہتے ہوئے نجانی پربو نے ان کو کس روپ میں جنم دیا تھا جن کی سوچ پر اتنا بڑا پردہ پڑا ہے کہ وہ ایک مہلہ کے نشن سہتیا کو بھی کور کر رہی ہیں کہ وہ مہلہ ہی شاید غلط ہوگی ارے اسے مارک اس کی باجو توڑی گئی ہے اس کی پاؤں توڑے گئے ہیں اس کی پاؤں کو اُلٹے طریقے سے توڑا گیا ہے یعنی کہ بروٹلی کہیں نہ کہیں اس کا دشکرم ہو رہا تھا اور وہی دشکرم کرتے ہوئے اس کو اس طریقے سے صدا دی گئی ہے اس طریقے سے اس کے ہاتھ پر توڑے گئے ہیں اس چیز پر نہیں بول رہی ہیں لیکن کپڑوں پر کومنٹ یہ ضرور کر رہی ہیں شرم آنے چیئے ایسی مہلہ کو مہلہوں کے نام پر بھی دھبا ہیں ایسی مہلہیں خیر آپ کے کیا ویچار ہیں اپنے ویچار کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دھنیواد جے شیرام